اسلام علیکم اس محمد نسیر ازاد کشمیر پولیس کنسٹیبل ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کنڈیڈیٹس کے کچھ امپارٹنٹ قویشنز ہیں ان کے ہم جوابات دیکھیں گے اگر آپ اے جے کے پولیس کنسٹیبل کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کچھ لوگوں نے ڈیفرنٹ فورمز پر مجھے کچھ قویشنز کی ہیں تو ان کے ہم جوابات دیکھیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ درخواست فارم کے ساتھ کون کون سے ڈاکیمنٹس اور کتنے سیٹ آپ نے لگانے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے درخواست فارم مکمل فل کر کے اس کے ساتھ اصل فیس چلان انٹی ایس کوپی لگانی ہے یہ کون سا فارم ہے یہ اصل فیس چلان انٹی ایس کوپی یہ آپ فارم پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاسٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں نا انٹی ایس کوپی تو یہ بینک والے لے لیں گے آپ سے تو انٹی ایس کوپی یہ اپنے فارم کے ساتھ لگانی ہے کنڈیڈیٹس کوپی کو آپ نے سیو کر کے رکھنا ہے تو یہ ڈاکیمنٹس آپ نے لگانے ایک تو آپ نے انٹی ایس کوپی لگانی ہے یہ دیکھیں اصل فیس چلان کی انٹی ایس کوپی دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو جگوں پر آپ نے لگانے ہی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف یہاں پہ آپ نے جب فوٹوگراف لگانا ہے سب سے ٹاپ پہ تو یہ گم کے ساتھ گوند کے ساتھ اس کو آپ نے لگانا ہے اور اگر ہم نیچے چل کے دیکھیں تو یہ یہاں پہ جو فوٹو لگے گا لاغٹ پہ تو اس کو آپ نے سٹیپلر کے ساتھ لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے تصاویر لگانی ہیں دو اور اس کے علاوہ اور کے لگانا ہے آپ نے انٹی ایس فیس چلان انٹی ایس کوپی دو ایس دو ایس پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بلو بیگراؤنڈ ہونا چاہیے ان کا اور یہ سکس منت سے زیادہ اولڈ نہیں ہونا چاہیے شناختی کارڈ یہ آپ کا ویلیڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے دو میسائل کی مسادقہ نکول تو دو میسائل کی آپ کی مسادقہ نکول ہوں گی یعنی کہ اٹسٹیڈ کوپیز ہوں گی اگر آپ کے پاس دو میسائل بھی ہے اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ بھی ہے تو یہ دونوں کی آپ کی اٹسٹیڈ کوپیز ہوں گی اور یہ چیزیں آپ نے لگانی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن جو بھی آپ نے ساتھ میں آپ نے منشن کیا ہوئے ہیں آپ کی جو کوالیفکیشن ہے تو وہ آپ نے سرٹیفکیٹس یا ڈگریز بھی اٹسٹ کر کے لگانی ہے تو یہ آپ نے ایک ایک سٹ لگانا ہے تو ان تمام ڈاکیومنٹس کا ایک ایک سٹ آپ نے لگانا ہے اور یہ تمام ڈاکیومنٹس آپ نے اٹسٹ کروانے ہیں ان میں آپ نے انٹی ایس کی جو کوپی ہے وہ اٹسٹ نہیں کروانی وہ بینک والے آپ کو سٹیمپ کر کے دے دیں گے باقی آپ کی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس آپ کی سی اے نائی سی کی کوپی آپ کا ڈو میسائل باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ یا ماجرین کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے اٹسٹ کروانا ہے اور کس سے تستیق کروانے ہیں آپ نے یہ بی سیونٹین یا اس سے اوپر کے آفیسر سے آپ نے یہ اٹسٹ کروانے ہیں اور نیکسٹ ہے کہ درخواست فارم آپ نے کیسے بیجنا ہے تو یہ جو درخواست فارم ہے آپ کا تو اس کو آپ نے سب سے پہلے پرنٹ کروانا ہے پرنٹ کر کے اس کو آپ نے ہاتھ سے فل کرنا ہے تمام چیزیں جو میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ اس فارم کو فل کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو میں اسی ویڈیو کے انڈ پہ یا ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس فارم کو تمام فارم کو آپ نے فل کرنا ہے ہاتھ سے اس کو پرنٹ کروا کے آپ نے فل کرنا ہے تو اس کو بھیجنا آپ نے کیسے ہے آپ نے انٹی ایس کے ایڈریس پہ اس کو بھیج دینا ہے اور آپ نے بھیجنا ہے اس کو پوسٹ آفیس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹی ایس کا ایڈریس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس فارم کو آپ نے بھیجنا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ایچ کیو اے جی کے پولیس پروجیکٹ پلاٹ نمبر نائنٹی سکھ سٹریٹ نمبر فور سیکٹر ایچ ایٹ ون اسلام آباد اس ایڈریس پہ آپ نے اس کو بھیج دینا ہے پوسٹ آفیس کے ذریعے اور آپ نے ریجسٹری کروانی ہے ریجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے آپ نے ڈاک خانے کے ذریعے آپ نے بھیجنا ہے تو فی سلپ انٹی ایس کاپی آپ نے لگانی ہے یہ مہسٹ ہے اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں لگائیں فی سلپ خاص کر انٹی ایس کاپی اگر نہیں لگائی آپ نے اگر آپ نے کنڈیڈیٹ کاپی لگا دی ہے تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس شناختی کارٹ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے شناختی کارٹ ڈو میسائل یہ لازم ہے یا فارم بے بھی چل سکتا ہے تو فارم بے آپ کا نہیں چلے گا آپ کا شناختی کارٹ ڈو میسائل یا ماجرین کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی آپ نے شامل کرنا ہے اوہر وائز آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی اور فارم آن لائن فیل کرنا ہے یا ہاتھ سے تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ فارم کو آپ نے پرنٹ آؤٹ کروا کے فیل کرنا ہے اور ہاتھ سے آپ نے لکھ کے اس کو فیل کر کے آپ نے انٹی ایس کی اڈرس پہ بھیجنا ہے تو اس کے علاوہ اگر مزید کوئی آپ کے قویشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا تو ڈیٹیل سے میں نے فارم فیل کرنے کا اور اپلائے کرنے کا طریقہ جس ویڈیو میں بتایا ہوا اس کا لنک آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا تو بہت شکریہ دیکھنے کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اور اے جے کے انٹی ایس پولیس کنسٹیبل ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑ رہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ایزیلی ملتی رہا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ